بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو تی فانس کچن آج ہم بنانے جارے ہیں دال کے کباب جو کہ انڈے والے برگر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ انتہائی مزے دار انتہائی لذیذ اور بہت ہی کم قیمت میں تیار ہو جانے والے کباب ہیں اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہم نے تقریباً ہاف کے جی جو ہے وہ چنے کی دال لی ہے جس کو ہم نے اوور نائٹ بگو کے رکھ دیا تھا اس میں ہم ایک میڈیم چوب جو پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ چلی پاوڈر کا ایڈ کریں گے چھے سے آٹھ عدد ہم اس میں سابت لال مرچیں جن کو دڑا مرچ بھی کہا جاتا ہے یہ ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ہلدی پاوڈر کا جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی اس میں دھنیا پاوڈر کا جائے گا آپ اپنی مرضی کے مطابق ان تمام مسالوں کو ان کی کونٹیٹی کو کم یا بڑھا سکتے ہیں نمک آپ حسبے ضرورت استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم چلی فلیکس یا کٹی ہوئی لال مرچ کو ایڈ کر دیں گے ان تمام انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اب ہم اس میں تقریباً دو سے تین کپ جو ہے وہ پانی شامل کر دیں گے اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے جب تک کہ یہ پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور دال جو ہے وہ پروپرلی گل نہ جائے دو سے تین عدد چھوٹے آلو لے کے ہم ان کو اچھی طرح سے عبال لیں گے عبال کے ان کو ہم نے میش کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اس میں ابھی باقی ہے تو آپ چولے کی آنچ تیز کر دیں اور اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے خوشک کرنا ہے بالو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اب ہم ایک چوپر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سل پہ بھی باریک پیس سکتے ہیں چار ادد ہم لوگ گرین چلیز لے کے ان کو پہلے اچھی طرح سے چوپ کریں گے اب ہم اس میں جو مسالہ ہے وہ شامل کر دیں گے یہ جو ڈال کا ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چوپ کر لیں جب تک کہ یہ فائنلی کرش نہ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً اس طرح سے آپ نے اس کو فائنلی کرش کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی کونسسٹنسی بلکل ایکوال ہو جانے چاہیے اب جو ہم نے یہ آلو میش کر کے رکھے ہوئے تھے ان میں ہم اپنی مرضی کے اکارڈنگلی نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چارڈ مسالہ یا آم چور پاوڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس آم چور پاوڈر نہیں آپ خٹائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کھٹائی پاوڈر بھی ملتا ہے اس میں ہم دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ہری پیاز ایڈ کریں گے اگر ہری پیاز نہیں ہے تو آپ دوسرے والی پیاز بھی باریک چاپ کر کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم نے اس کے اندر جو ڈال کا ہمارا مسالہ یہ میش ہوا ہوا تھا اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ڈال کیونکہ جو ہے وہ مطلب کہ بہت زیادہ چپکنے والی ہوتی ہے یہ تو اس وجہ سے یہ ہاتھ کے بغیر اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگی سپیچولا کی مدد سے پروپرلی مکس نہیں ہوگی اچھی طرح مکس کر کے ہم اس کے کباب بنا لیں گے یہ جو کونٹیٹی میں نے آپ کو پتائی ہے اس کے اکورڈنگلی اٹھارہ سے بیس کباب بن جائیں گے ایزیلی اس طرح سے آپ نے بہت فائن طریقے سے ان کے کباب بنا لینے ہیں اور ان کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کنٹینر میں ریفریجیٹر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تقریباً وان ٹو ٹو مانس کے لئے بچے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ ان کو صبح ناشتے میں اگر دیر ہو رہی ہو تو سینڈوچز وزارہ پر لگا کے ایزیلی بنا کے ان کو دے سکتے ہیں اس کو ہم ایک 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 بیٹ کریں گے اور اس میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فرائے کریں گے اور فرائے کر کے ہم آپ کو اس کی لکھ دکھائیں گے جو کہ بلکل انڈے والے برگر میں لگے ہوئے شامی کباب کی طرح ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل بیسا آتا ہے تو جب آپ کا دل کرے کہ آپ نے انڈے والا برگر کھانا ہے تو آپ اس کو گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ انتہائی مزیدار اور انتہائی سمپل اور ایزی طریقے سے بن جاتا ہے اور کیونکہ گھر میں بنا ہوا ہے تو اوبیسلی یہ ہائیجینک بھی ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ دیں گے لک ان کی بلکل شامی کباب کی طرح آتی ہے جیسے شامی کباب ہوتے ہیں ٹیسٹ میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ it's perfect لیجیے جی مزیدار انڈے والے برگر کے ڈال کے کباب دیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری باقی ریسپیز بھی جو ہیں وہ آسانی سے نوٹیفائی ہو سکیں thank you so much for watching دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ